ہمارے پاس سنت نام کی چیز صوبے میں نہیں ہے ہب میں جو کارخانی ہے اس کا بھی انتظام کس کے پاس ہے یہ ہمارے صوبائی حکمت کو بھی پتہ نہیں کراچی سے لوگ آتے ہیں کراچی والے چلاتے ہیں اس کے سارے مدنی وہی چلی جاتی ہے میں بات یہ رکھنا چاہوں گا کہ اس صوبے میں جو بجلی ہم استعمال کر رہے ہیں چوبیل کی شکل میں اس کے علاوہ ہمارے پاس استعمال کا گریلو استعمال کی چیز وہ نہیں بنتی جو ہم استعمال کر رہے ہیں وہ گیارہ پٹ زمین نیچے سے ہم پانی نکال رہے ہیں چشمیں آپ سب جانتے ہیں صوبے کے رہنے والے ہیں قدرچی چشمیں اور کاریز بند ہو گئے ہیں سارے نصار بجلی پہ ہے ملک ایسیت سے ہمارا یہ حق بنتا ہے کہ جتنے بھی ٹیوبیل ہیں جو بھی ذرہ معاشر لوگوں کی اس کے لئے یہ مفت بجلی پر ہم کرتے ہیں کوئی ایسا طریقہ کار بنا لیتے ہیں میں اس سے مت اتفاق نہیں کرتا کہ جب ہم ٹیوبیل کے لئے بجلی مفت یا سبجلی ریٹ پر بجلی کا مطالبہ کرتے ہیں تو بیچ میں خود محکمہ دوہزار چور اول ڈال کے اس کو بھی آپ کے کاتے میں ڈال دیتے ہیں نتیجے کے طور پر کہتے ہیں کہ ذمہ دار پلانا نہیں کر رہا ہے گورنمنٹ میں ہم تھے شاوانی صاحب افدرامان صاحب آئے تھے تیئے ہوا تھا کہ آٹھ گانٹے بجلی دیں گے پر ٹیوبیل ذمہ دار ان کو دس ہزار روپے دیں گے وہ معایدہ بھی سبوتاج ہوا اس پہ مرکز کی جانب سے عمل درامت نہیں کیا گیا بعد میں بانہ بنا کے کہ ذمہ دار نہیں دی رہے ہیں جب پہلا شرط یہ تھا اس معایدے کا کہ آپ آج سے بجلی آٹھ گانٹے کر دیں گے جو آپ نے نہیں کیا تو مینے کے لاسٹ میں جب آپ ذمہ دار کے پاس گئے تو انہوں نے آپ کو کہا کہ آپ نے وعدہ پورا نہیں کیا لہذا ہم آپ کو نہیں دیں گے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایسی بات ہم نہیں کر رہے ہیں کہ دنیا میں مرویج نہیں ہے کوئی چیز مفت نہیں ہے ہمارے پھڑوس میں ایران جا کے آپ پوچھ لیں انڈیا جا کے آپ پوچھ لیں چینہ میں پوچھ لیں وہ اپنے سنتکار کے ساتھ وہ اپنے ذمہ دار کے ساتھ اور وہ تمام پیداواری جو ان کے مئک میں ہیں جو پیداوار کر رہے ہیں ان کے ساتھ مدد کر رہے ہیں اس کے نتیجے میں دروزگاری کا بھی خاتمہ کر رہے ہیں بینگائی کا بھی خاتمہ کر رہے ہیں اور میشت بھی پاؤں پہ کڑی ہے میں نہیں سمجھتا جو مطالبات ہمارے ذمہ دار ایکشن کمیٹی وہ جس طرقے سے آپ کے سامنے میڈیا کے سامنے ملک کے سامنے رکھ رہے ہیں صوبے کو پھر خصوصا ہمارے ایررڈ زون جس میں پانی اب پتہ نہیں کتنا نیچے چلا گیا ہے ہمارے ساتھ دو مدد کرتے یہ کہ پورے صوبے کا تمام پانی بند کرتے بھی مونکھ شکل میں اور دوسری اگر وہ ہمارے ساتھ اچائی کرتے چوبیل کے لیے مفت وجلی اس کے آڑ میں کسی بھی شخص کو کسی بھی انسان کو کوئی بھی سہولت کوئی بھی چھوڑی کوئی بھی چکاری وہ نہ ہو اس طرقے سے ہم اگر جائیں گے تو میرے خان میں یہ ہمارا مسئلہ حل ہو سکتا ہے میں پورے ملک کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ آپ نے ہمارے صوبے کو پروٹ باسکٹ کا نام دیا ہے اور واقعتا ہم وہ میں جب موجات پیدا کر رہے ہیں جو دنیا میں انٹرنیشنلی اس کی ایک پیچان ہے اس کی ایک ٹیسٹ ہے اس میں جو لذت ہے اس کی جو خوشبو ہے وہ جس میار کا ہے وہ دنیا میں نایاب ہے اب اس پروٹ باسکٹ کے ساتھ جس کا موجات آپ دنیا کے کسی بھی منڈی لے جا سکتے ہیں اور لوگ پتہ نہیں کس طرقے سے اس کو اٹھائیں گے خلیدیں گے اس پروٹ باسکٹ کے ساتھ جو رویہ روا رکھا گیا ہے یہ خلط ہے یہ بھی بنیاد ہے ہم سیاسی پارٹی کے طور پر دوست بیٹے ہیں ہم اپنے ذمہ داروں کے ان مطالبات کی امایت کرتے ہیں انہوں نے غلط کریکڈون شروع کیا ہے عوام دشمن کریکڈون شروع کیا ہے ہمارا انصار پانی پہ ہے ایون یہاں تک کہ اگر آپ اس طرح کیسے دیں گے تو پینے کا پانی بھی بہت سے علاقے سے اس میں نایاب ہو چکا ہے چشمہ کاریز پرانے جو بھی ہمارے پینے کے پانی کے ذرائع وہ ناپید ہو چکے ہیں ختم ہو چکے ہیں اسی پہ ہی انصار ہیں تو اس میں ہم مرکز سے وفاق سے گورنمنٹ سے جو جس طرح سے وہ نئے نئے حکم سادر کر رہے ہیں پہلی بات یہ ہے کہ اس کو یہ اختیار بھی نہیں ہے وہ ایک نگران سیٹ اپ کے طور پر آئے ہیں انہوں نے نگران کے طور پر الیکشن کروانا ہے باقی معاملات عوام اور اس کے منتخب گورنمنٹ کا کام ہے وہ جانے ان کے کام جانے یہ پالیسی میکرز گورنمنٹ نہیں ہے پالیسی وہ بنائیں گے جو عوام کے ووڈ سے آئیں گے بیٹھیں گے اختیار کے ساتھ وہ پارلیمنٹ یہ پیسے لے کریں گے باقی یہ جو انہوں نے شروع کیا ہے جس طرح کیسے شروع کیا ہے یہ غلط ہے اور ساتھ ہی میں سب دوستوں کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ اس ملک میں جو معاشی دیوالیپن ہے اس میں جو چوری چکاری جس طرح کیسے اور رہی ہیں جو زوراور جو طاقتور ملک کو جس طرح کیسے لوٹ رہے ہیں اس کا بدلہ غریب عوام سے لوگوں سے نہ لیں ان پہ ہاتھ ڈالیں اور یہ جو بیڑیے ہیں ان کو اپنے بیٹھ سے نکال اگر نکالیں گے تو میرے خیال میں معیشت بھی صدر جائے گی معاملات بھی ٹھیک ہو جائیں گے اگر ان کو کھلی چوٹ ہے اور عوام کو اس نچ پہ لانا ہے اس کو تنگ کرنا ہے نان شبقہ کا موتاج بنانا ہے تو اس میں ہم سیاسی عوامی جمہوری پارٹیوں کے ایسے سے اپنے لوگوں کے ساتھ ہوں گے ان کے ساتھ کرے ہوں گے اور آخری حد تک جہاں تک ہم جا سکتے ہیں اپنے جائز جمہوری مطاربات کے لئے اس تک جائیں گے